نمسکار دوستو ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے ہر دن کی طرح آج بھی دوستو آپ کے سامنے کیوشنس کا ویڈیو لے کر اوپس دیت ہوں جڑ جائیے سبی فٹا پٹ سے آپ بھی اپنا آنسر جرور کیجئے کافی امپورٹنٹ کیوشنس آج بھی ہے پرتیوں کی پریقشاؤں کا یہ پیپر ہے ہیماچل پردیس ایس ایسی کا یہ پیپر ہے ابھی پچیس ستمبر دوہجار بائیس کو یہ ہوا تھا کافی اچھے کیوشن ہے اس میں تو سوچا آپ کو بھی یہ کیوشن پروبائیڈ کروا دیے جائیں ایک سو پچیس کیوشن تک پچھلے ویڈیو میں ہم نے کورپ کر لیا تھا آج ایک سو چھبیس نمبر کیوشن سے آگے بڑھیں گے کیوشن آپ کے سامنے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ضرور کروں گا چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے پرتیوں کی پریقشیاؤں کے لیے اس چینل پر سب سے ایمپورٹنٹ اور مہتوپورن کنٹینٹ اپلبد ہے پلی لیسٹ میں جائیے اور اپنا کنٹینٹ چونیے پڑھائی کیجئے سب کچھ آپ کو یہاں ملے گا سوال ایک سو چھبیس کا آنسور کیجئے اسٹار ڈیلٹا اسٹارٹنگ ایک موٹر کے لیے سمباؤ نہیں ہوگی جب یعنی نیون میں سے کس ماملے میں اسٹار ڈیلٹا پر چالن سمباؤ نہیں ہوگا بہت سیمپل کی حسن ہے اگر ہلکا سا آپ سوچ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو مائی ڈیئر اسٹار اور ڈیلٹا کسی موٹر کو چلانے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تھری فیز کے کنیکشن ہوتے ہیں سیمپل بیسک اور فنڈامیٹل کی حسن ہے کہ یہ تھری فیز میں کنیکشن کیے جاتے ہیں جہاں ایک سو بیس ڈگری کے فیز انتر پر تین وائنڈنگ ہو جس کے چھے ٹرمینل باہر نکلتے ہو U1 U2 V1 V2 اور W1 W2 جیسا کہ آپ اپشن دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہاں پر ایک اپشن دیا ہوئے سنگل فیز موٹر تو بھئی سنگل فیز موٹر میں کیا اسٹار اور کیا ڈیلٹا ہوگا بہت سیمپل آنسور ہے نا اسٹار اور ڈیلٹا کا نرمان تب کیا جائے گا جب تھری فیز سسٹم ہو بلکل یہاں اے اتر صحیح رہے گا سنگل فیز موٹر کے معاملے میں اسٹار ڈیلٹا نہیں ہو پائے گا سوال اگلا دیکھئے ایک سو ستاون ماں سلپ رنگ انڈکشن موٹر کہاں ریکمنڈ کی جائے گی جہاں ہمیں سپیڈ کنٹرول کرنا جرورت پڑے بار بار موٹر کو اسٹارٹ کریں اسٹوپ کریں ڈائریکشن چینج کریں ایسی جگہ پر اسٹارٹنگ میں ہائی ٹورک کی جرورت ہو ایسی جگہ پر یا پھر اپروکت سبھی جگہ پر دیکھو بھائی اتنی ساری ویسے ستائیں سلپ رنگ موٹر میں ہی سمبھو ہو سکتی ہے جیسا کی آپ جانتے ہیں اسٹرول کیج موٹر میں ایسا سمبھو نہیں ہے اس لیے ڈی اتر آپ کا یہاں سئی ہے اپروکت سبھی چلیے سوال نمبر ایک سو اٹھائیس آپ کے سامنے ہے کر دیجئے اتر اس کا بہت سمپل کیوسن یہ بھی ہے کہ جو ٹرانس فورمر میں ہم بریدر کام میں لیتے ہیں اس میں بریدر میں بھرے جانے والے اس رسائن میں گن کون سا ہونا چاہیے فرسٹ اوف آل آپ کو میں بتا دوں بریدر میں جو کیمیکل بھرتے ہیں اس کا نام ہے سیلیکا جیل اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سیلیکا جیل جو ہوتی ہے وہ بریدنگ کریا کے دوران نمی کو سوک لیتی ہے نمی سوکنا اس کا کام ہوتا ہے اس کا مطلب سیلیکا جیل میں کیا گن ہونا چاہیے وائیو کا آئونیجیشن روکنا ٹرانس فورمر تیل کو ساف کرنا ادردہ کو اوجوشن کرنا یا تیل کو ٹھنڈا کرنا تو سمپل ہے بیوتر بلکل صحیح ہے نا ایپسورنگ موسچر نمی کو افسوسیت کر لینے والا گن اس میں ہونا چاہیے کیسے نمبر 129 139 نمبر نیمن میں سے کیا ایک سامنے ٹرانس فورمر میں نہیں بدلتا ہے چلیے اتر کیجئے تب تک ہم آگے بڑھتے ہیں دوستو ٹرانس فورمر کا کام وولٹیج کے مان کو بدلنا ہے یعنی ہمارا جو پرپج ہوتا ہے نا اس کے اکورڈنگ ایک ٹرانس فورمر وولٹیج کے مان کو بدلتا ہے جس سے کرنٹ کا مان سوتے ہی بدل جاتا ہے یعنی اگر ٹرانس فورمر وولٹیج کو اسٹیپ اپ کرتا ہے تو کرنٹ اسٹیپ ڈاؤن اور وولٹیج کو اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہے تو کرنٹ اسٹیپ اپ اپنے ہاپ ہی ہو جاتا ہے کسی بھی کنڈیشن میں فرکونسی اس کی نہیں بدلتی ہے پرتیک ماملے میں ایک ٹرانس فورمر کی فرکونسی کونسٹنٹ رہتی ہے اے اتر اپنا یہاں صحیح رہے گا یہ نہیں بدلتا ہے جبکہ وولٹیج اور کرنٹ دونوں بدل جاتے ہیں سوال اگلا روٹری کنورٹر ایک سنگل مسین ہے جس میں کیا ہوتا ہوگا دوستو واسطہ میں روٹری کنورٹر کو ڈی سی کمو بیس ڈی سی سنٹ مسین ہی کھا گیا ہے یہ دھیان رکھنا ٹھیک ہے یعنی اوورال یا اول اباؤٹ یعنی لگ بگ اس کے جیسا مانتے ہیں ڈی سی سنٹ مسین کے جیسا ہے اور اتنا سا آنسور دیکھتے ہیں آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں ایک آرمیچر اور ایک فیلڈ وائنڈنگ ہوتی ہے ہے ویسے سمپل چیز سنگل مسین ہے جو اے سی کو ڈی سی کر دیتی ہے ڈی سی کو اے سی کر دیتا ہے اگر اسے یانتری کرجہ دیا جائے کسی میتھڈ سے تو ایک طرف ڈی سی اور ایک طرف اے سی بھی پردان کر سکتا ہے کل ملا کر سکشم ہے یہ کہا جا سکتا ہے اے اتر کے ساتھ جانا تھا ون تھرٹی ون ون تھرٹی ٹو دو کیسن لگا تار آپ کے سامنے ہے کر دیجے دونوں کی آنسر فٹا فٹ سے کیا کہہ رہا ہے ایک اتیسما سوال کمپریسر کے لیے اپیوگ کی جانے والی موٹر نمیل میں سے کون سی ہے ون تھرٹی ون میں دیکھو گئی ڈی سی سیریز موٹر لیں گے یا سیڈڈ پول لیں گے ریلکٹینس لیں گے یا کیپیسٹر شٹارٹ کیپیسٹر رن موٹر سی اتر کے ساتھ ہی جائیں گے سنگل فیز انڈکشن موٹر کے معاملے میں کمپریسر کے لیے کیپیسٹر شٹارٹ کیپیسٹر رن موٹر کا اپیوگ کریں گے ڈی سی سیریز موٹر ٹریکشن جوب میں کام میں لیتے ہیں جنرلی کھنچاؤ کاریوں کے لیے سیڈڈ پول موٹر اس طرح کے بھار کے لیے کامیں نہیں لیتی جنرلی کھلونے کے موٹروں میں کام آتی ہے اور ریلکٹنس موٹر پرتیشٹر موٹر کا سامنیت ہے ہم اپیوگ نہیں کرتے ہیں سی اتر پریابتیں سوال 132 آپ کے سامنے ہے وائر باؤنڈ بنانے ریزیسٹنس بنانے کے لیے کون سا دھاتو کام میں لیں گے سیمپل سا ایک کیوستن ہے چلو میں تب تک آپ کو وائر باؤنڈ کی ویسیستہ ہی بتاتا ہوں ہے نا سائز میں سب سے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے مہنگا پڑتا ہے باقی سبھی سے پاور ریٹنگ سربادی کی سیکھی ہوتی ہے سکتی سمتہ زیادہ ہوتی ہے ہیوی لوڈ کے لیے اپیوگت ہے بلکل کوئی پروبلم نہیں ہے اور ہائی اسٹیبلیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اتنے سارے گونہ دھیان رکھنا یوریک کا تار سے اس کے پرتیروں تک بنائی جاتے ہیں وائر باؤنڈ والا ریجسٹنس جو ہے وہ جو ریکہ تار سے بنتا ہے سی اوپشن کر دینا ایک دم صحیح ہے اگلا سوال دیکھو بھئی اس کے لیے میں آپ کو کوئی اور اوپشن نہیں دینے والا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے بتائیں اور میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ ہونے کے بعد کمنٹ کر کے آپ مجھے سارا لکھ کر کے بتائیں جیسے میں نے کروایا ہوا ہے کیبل والا چپٹر میں نہیں بھی آتا ہے تو جائیے یوٹیوب چینل ہمارے اس میں پلیلسٹ میں جا کر کیبل والا پڑھئے اس میں آپ کو لٹ ایچ ٹی ایچ 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 ٹی ان چاروں کیبلوں کی ڈیٹیل کمنٹ کر بتانی ہے تاکہ پتا لگے کی کس کس بچے کو یاد ہے نا لٹ ایک کلو وولٹ تک ہوتا ہے ایچ ٹی ایک سے لے گیارہ پھر گیارہ سے لے تی 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 اور ایچ تی 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 سے آپ 66 اور 32 میں آتا ہے ٹھیک ہے یہاں کیا پوچھ رہے ہائی ٹین کیبل جنرلی کہاں تک کام ملیں گے ایچ ٹی کیبل 11 کلو وولٹ تک کام آتی دھیان رکھ ایک بار آپ کیبل والے چیپٹر میں جائیے پلی لسٹ جرور پڑھیں اور دیکھو کیبل والا چیپٹر اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ کچھ نے کچھ اس میں سے آتا ہی ہے چاہے اس کے پارٹس کے بارے بتائیے فٹاپٹ سے علاقی دو اتر یہاں کر سکتے ہو لیکن ایک زیادہ صحیح ہے ایک کم صحیح ہے اس لئے اتر کریں گے دیکھو اگر ڈی اتر نہیں ہو تو بی اپسن کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہو کیونکہ دیکھو بی اپسن کہہ رہے ہیں ریڈیوش وولٹیج is اپلائیڈ ٹو اسٹیٹر گھٹی ہوئی وولٹیج اسٹیٹر کو دی جاتی ہے تو بات صحیح ہے اس میں ہمیزہ وولٹیج جو ہوتی ہے وہ کم ملتی ہے لیکن ایکچول میں دیکھو انہوں نے کہہ لکھا اپلائیڈ وولٹیج پر اسٹیٹر فیز is 57.7% آف لائن وولٹیج کیونکہ کے دیکھتے ہیں تو یہ لگ بگ 58% ہی آتا ہے تب ہی تو کہا جاتا ہے کہ موٹر لگ بگ 58% بناتی ہے دی اتر کے ساتھ جانا ہے آپ کو جو لائن وولٹیج اس کا اپلائیڈ وولٹیج لگ بگ 88% ہی ملتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ انڈکسر موٹر کا ٹورک تو وولٹیج کے ورک کے سمان اپاتی ہے اسٹار اٹنگ میں جب بولٹیج کم ہوتی ہے تو ٹورک بھی کم ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی دیپلی آپ سے پوچھے اسٹار ڈیلٹا ویدی میں کم ٹورک جیادہ ٹورک کس میں تو اسٹار میں کرنٹ کم ہوتی ہے تو ٹورک بھی کم آ جاتا ہے اس لئے ہم کیا جنرلی موٹروں کو اسٹار میں چلاتے نہیں اسی لئے تو ڈیلٹا میں کنورٹ کرواتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک پروپر ٹورک کے بھی جرور ہوتی ہے سوال ایک سو پینتیس ماہ آپ کے سامنے ہے پہلے اتر کیجئے پھر چھتیس پر جالیں گے کیا پوچھ رہے ہیں نیمر میں سے کس کا اپیوگ تب کیا جاتا ہے جب ادھک ماترہ میں اے سی سے ڈی سی روپان ترن کی آوشکتہ ہو مائی ڈیئر اگر آپ کو لارج سکیل کنورجن کی ضرورت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ مرکری آر کریکٹی فائر موسٹ سوٹیبل ہوتا ہے ایم جی سیٹ کو پراتمک تا اس لئے تب پراتمک دیتے ہیں موٹر کنورٹر سیٹ کو اور روٹری کنورٹر ٹھیک تھا کھے یوز لے سکتے تھے لیکن مرکری آر ریکٹی فائر کو پرائیوٹی پر رکھا جاتا ہے کیس نمبر 136 ایک نیوٹن میٹر کس کے برابر ہے دوستو ایک نیوٹن میٹر جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کاری ہی مان سکتے بعد کاری کی کئی نیوٹن میٹر ہوتی ہے اور نیوٹن میٹر جول کے برابر ہوتا ہے کیونکہ بل لگا کر وستہ پن جو ہے بل نیوٹر میں اور وستہ پن میٹر میں اور ویسے کاری اکوپن ارجاسی جوڑ کر رکھتے اس لئے اتر وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے دیکھو اگلا سوال جو مکان اور عمارتوں میں وائرنگ ہوتی ہے وہ کیسے کنیکٹڈ ہوتی ہے اس کے اس سر میں کوئی کسی کو ڈاؤٹ رکھنا ہی نہیں ہے گھریلو وائرنگ جو ہوتی ہے وہ سمانتر میں جڑی ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھو اے اور بھی دونوں اپشن دیکھ کر گئے کئی بار بچے دونوں طرف چلے جاتے ہیں جنرل پریکٹیس جو ہماری ہے گھریلو کنیکشن جتنے بھی ہے سارے ایکیوپ میں ہوتے ہیں سیریز میں ہوتے ہیں لیکن کچھ ویسے اپکرن ہوتے ہیں جو ڈیکوریٹیو سرینے میں چلے جاتے ہیں پھر ڈومیشٹک یو جیج نہیں بول سکتے اس کو آپ گھریلو اپیوگ میں اگر بات کریں گے تو سبھی اپکرن سمانتر میں ہوتے ہیں 137 اتر آپ کا بیس سہی رہے گا سوال 138 میں کہہ رہا ہے کہ اے سی کے سنچالن کے سندرب میں ایک چکر کسے بولتے ہیں اچھا کیوں سن ہے کہ جیج رہ اتر کیا کر سکتے ہو ایک چکر ہوتا ہے کہ مان 0 سے اوپر اٹھے دھنات مگ دیسہ میں جائے سی خرمان تک جاتا واپس دھنات مگ سننے پر آ جائے پھر نیگٹیو میں جائے اور نیگٹیو پیک ویلیو کی طرف جاتا واپس 0 پر آ جائے یعنی جہاں سے شروع کل ملا کر مان میں ایک پرن پریورتن کو چکر کہا جاتا ہے 0 سے پوزیٹیو میکسیمم نیگٹیو میکسیمم ہوتے وے واپس 0 پر آ جائے اسے اب اپشن اگر آپ دیکھو گے تو بھی اتر رہا سامنے جب ایسی ایک سمپورن دھنات مک اور رینات مک سے ہو کر گزرتی ہے تو اسے ایک چکر کہا جاتا ہے سوال نمبر 149 اور 140 دونوں کا اتر کر دیجئے فڈابٹ سے 139 کہہ رہا ہے کی ایمپائر ٹیپ کیا ہوتی ہے دوستو ایمپائر ٹیپ وارنیس کیا ہوا ایک ویسیس پرکار کا کیمبر ہوتا ہے والکینائز رببر جو ہوتا ہے یہ تو اپنے ایک طرح سے میں بتاؤں آپ کو انسولیشن بگرہ کام میں آتا ہے جیسے سرونگ اور بیڈنگ ہوتی ہے وہ والکینائز کی ہے اور ایمپیگنیٹیڈ پیپر تو یہ اپنے انسولیشن کے لئے کام میں آتا ہے جو پیلک ڈٹا کی بگرہ پیپر میں اگر کیوشن پوچھا جائے کی ہائی والٹیج کی بگرہ میں انسولیشن کس کا ہوتا ہے تو آپ کو اس میں کاغج اتر کرنا ہے دیان رکھنا ٹھیک ہے ابھی تو یہ اتر ہے آپ کا سوال اگلا ایک ہزار آرپیم والی کوئی موٹر ہے تو اس میں پول کتنے ہوں گے بیری سیمپل نہیں دیا ہو فرکونسی کے بارے میں تو پچاس رٹھ زمان لیا کرو پول گیاد کرنے کے لئے ایف انٹو ایک سو بٹھ این کرو گے نا ویسے تو بہت سارے بچوں نے یاد کر رکھ ہے ہزار آرپیم تب ہوتی ہے جب پول کتنے ہو چھ پول ہو فرکونسی کے بارے میں نہ دیا ہو تو پچاس رٹھ مانتے ہوئی کرنا ہے اور بتا دوں آپ کو آٹھ پول والے کی آرپیم سات سو پچاس ہوتی ہے چار پول والے کے پندرہ سو آرپیم ہوتے دو پول والے کے تین ہزار آرپیم ہوتے ہیں یہ سب ڈیٹ پچاس رٹھ فرکونسی کے اکوڈنگ ہی مانے گئے اس لئے آپ اسے اچھے سپ پڑ لے ہیں نا ایک سو اکتالیس ماں دیکھو انڈکٹر کس میں آکرسک پریورتنوں کا ویرود کرتا ہے بتاؤ ہوگئی کتنا آسان کیوششن ہے دھارہ ہی آئے گا دھارہ میں اچانک پریورتنوں کا ویرود انڈکٹ ٹینز کہلاتا ہے اور جب یہ دھارہ میں پریورتنوں کا ویرود کرتا ہے تو اس میں ایم 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 ویرود کرتے ہیں تو اس اپن کیپیسیٹر بولتے ہیں دھاریتا بولتے ہیں اور دھاریتا جب اپوج کرتی ہے تو اس میں آویس ایک کتریت ہو جاتا ہے اور دھارہ کا سنچالن ہوتا ہے یعنی انڈکٹر دھارہ پریورتنوں کا ویرود جب کی وولٹیز سوری کیپیسیٹر وولٹیز پریورتنوں کا ویرود کرتا ہے ٹھیک دھارہ پریورتنوں کے ویرود کی کارن اس میں وولٹیز ویدہ ہو جاتی ہے اور وولٹیز پریورتنوں کی کارن اس میں آویس ایک اتھرت ہوتا ہے سوال 142 ایک kwh ارجہ نیمن میں سے کس کے برابر ہوتی ہے سوال پوچھ رہے ہے کس کی ماترہ ایک یونٹ ہوتی ہے تو ایک یونٹ ارجہ کی ہی ایک 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 سمیں تو سیکنڈ میں ہوتا ہے سکتی وات میں اور آویس جو ہے وہ کلام میں ہوتا ہے تو ایک kwh جو ارجہ کی ایک ایک سمپل سا کی ایک 143 143 یہ ٹھیک ہے اچھا کی حصہ نہیں آنسر کر دو فٹا پٹ کیا کہہ رہے دو پلیٹوں کے بیچ ایک کی دھاریت کی بڑھے گی دیکھو کی کی چھتر پل کی مانو پاتی ہے اور جو ان کے بیچ دوری ہوتی ہے ان کے ویت کر مانو پاتی ہے ڈ اتر آئے گا بڑا پلیٹ چھتر پل یعنی پلیٹوں کا چھتر پل اگر بڑھے گا تو کیپیسٹی بڑھے گی اور پلیٹوں کے مد چھوٹی دوری یعنی دوری کم ہوگی تو دھاریت بڑھے گی ٹھیک دی اتر کرنا ہے مطلب اپن سے دو چیزیں پوچھ رہے وہ ایک ساتھ پوچھ رہے کی کی بڑھے گی چلی دو اگلا کی سندھے کو کیا کہہ رہے 144 ایک اچھی نیانترن پرندالی کے لئے بینڈ کی چوڑائی کی پرکرتی کیا ہونی چاہیے ویسے تو یہ کنٹرول سسٹم والا ہے دی ایف سی سی میں زیادہ کی سنا تے سکے سمپل اتر بتا دیتا ہوں اس کا اسکوائر سٹیک ہونا چاہیے یعنی بینڈ ویٹ جو آتی نا وہ اس طرح سے ورگا کار ایک سٹیک بننا چاہیے تو اس کو پروپر یا صحیح مانا جاتا ہے نا ایلیکٹری شن والوں کے لئے کی سن ہے تو یہ 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 سے ہے 145 کا کی جی اتر فڈ فرمال چیزل کا کیا اوپی ہو گئے موٹار چیزل کول چیزل فرمال چیزل الگ لگ ہوتی ہے نا بھی اتر آئے گا سامانی چیزل جو ہوتا ہے نا وہ ہم چھینی سے کرواتے ہیں لکڑی میں آئیتا کار ہول ہے تو اس کے لئے موٹائی چیزل آئے گا کے لئے یوز لے جاتی ہے اگلا سوال کون سا اپکرن ایسا ہے جو گھرے لو وائرنگ پرتی شٹھاپنا کے ٹیسٹنگ کے لئے کام ملیں گے یکو domestic وائرنگ انسٹولیشن کی اگر ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے تو میگر ہمیں ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم اس سے ایک تو 148 بھی آسان ہے دونوں کا آپ چاہو تو لگتار اتر دے سکتے ہو ٹرانسپارمر کی ادھکتم دکستہ کے لئے سرط کیا ہے ویری سیمپل روز پڑھتے آئے ہو اتر کرو 147 کا فٹ پڑھتا ہوں فورم فیکٹر سائن ویو ایسی کے لئے مان کتنا ہے دونوں ہی آسان کیوستن ہے پہلے دیکھو 147 کا سی اتر ہے جب کوپر لوس اور آئیل لوس برابر ہو تو ٹرانسپارمر کی ایفیسنسی میکسیمم ہوتی ہے 148 کا دیکھو بھی اتر آئے گا فورم فیکٹر کمان ایک پوائنٹ ایک ایک ہوتا ہے سائن ویب ایسی کے لئے ہے نا تو بس دوستو یہی کروائیں گے آج کلی تھوڑا سمیہ بھاو ہے اس لئے ویڈیو کو یہی روکیں گے آپ سے میں support چاہوں گا کہ please like کر دیجئے دوستوں کو share کر دیجئے description میں link دیا وے وے